خواتین وزرات السلام علیکم میں ہوں کامران خان ایک ویڈیو یقیناً آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ کس طریقے سے فرانس میں ایک افغانی جنرل باجبہ کو ان کی بیوی کے سامنے تنقید اور گالیوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے انتہائی شرمناک افسوسناک باقی ہے پوری پاکستانی قوم اس وقت شدید غم اور غصے میں ہے جو غصہ ہمیں افغانستان اور افغانیوں کے اوپر ہے لیکن حکومت پاکستان نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے وہ کیا فیصلہ ہے کہ کس طریقے سے جتنے بھی افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے تناظر میں تقریباً 35 لاکھ سے زائد افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان کی جو نسلیں چار چار نسلیں پاکستان میں رچ بس گئی ہیں ہم پاکستانیوں نے کس طریقے سے ان کو والہانہ استقبال کیا کس طریقے سے اپنی جگہیں ان کو دی کس طریقے سے انہوں نے آ کر یہاں پر کاروبار کیا ان کے بچے پاکستان کے اچھے اداروں میں عالی تعلیم کے حصول کے لیے یہاں پر آئے یہی پر رچ بس گئے یہی پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی ان کی چار چار نسلوں کے اب شناختی کار بن چکے ہیں کس طریقے سے یہ پاکستانی بحیثیت پاکستانی اب یہ پاکستان کے شہری کہلاتے ہیں لیکن حکومت پاکستان نے کمال کر دیا نادرہ سے کس طریقے سے ڈیٹا منگوایا ہے میں ساری تفصیلات آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ بد کردار وہ بد بک شخص کون تھا شاید یہ وہ تمام باتیں ہیں وہ افغانی جو فرانس کے اندر بتمیزی کر رہا ہے وہ شاید یہ باتیں نہیں جانتا لیکن آپ کا جاننا بہت ضروری ہے افغانستان کے متعلق کچھ ایسے حقائقیں شاید آپ کی نظر سے پہلے نہ گزرے ہوں وہ یہ کہ پاکستان جب چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کو ہم اپنا برادر اسلامی ملک کہتے ہیں تھکتے نہیں ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان ہمارا دوست اسلامی ملک افغانستان ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب پاکستان چودہ اغسط انیس سنتالیس کو آزاد ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا دوست اسلامی برادر ملک افغانستان کو پاکستان کو فوراں قبول کر لینا چاہیے تھا جب پاکستان آزاد ہوا فوراں افغانستان نے قبول نہیں کیا آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے تقریباً پچاس سال بعد انیس سو چھانوے میں افغانستان نے پاکستان کو قبول کیا لیکن آج تک بھی ہمیں ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا نہ افغانیوں سے نہ افغانستان سے آج بھی افغانستان انڈیا کو اپنا دوست مانتا ہے آج بھی افغانستان پاکستان کے ساتھ تنز کا تعلق رکھتا ہے مقابلے کا تعلق رکھتا ہے نفرت کا تعلق رکھتا ہے جتنی بھی محبت کی ہے ہمیشہ پاکستانیوں نے کی ہے وہاں پر کبھی بھی کوئی بھی جنگوں کا ماحول رہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے تقریباً انیس سو اٹھٹر سے یعنی جب رشیہ اور افغانوار شروع ہی تھی تو تقریباً پچیس لاکھ افغان مہاجرین بورڈر کراس کر کر ڈیورن لائنڈ کراس کر کر پاکستان میں داخل ہوئے اور اس زمانے میں بھی تقریباً پچاس سال پہلے پاکستانیوں نے ان کو ویلکم کیا آج ان کی نسلیں چار چار نسلیں پاکستان کے اندر آباد ہو چکی ہیں شاید یہ بات وہ افغانی لڑکا نہیں جانتا تھا جو جس طریقے سے جنرل باجوہ کے سامنے اونچی آواز میں بتتمیزی کے ساتھ ان کی فیملی کے سامنے جو اس نے رویہ اختیار کیا 1978 سے 1988 تک دس سال میں پچیس سے تیس لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے پاکستان نے ان کو خوراک بھی دی پاکستان نے ان کو رہائش بھی دی پاکستان نے ان کو لباس بھی دیا پاکستان نے ان کو سکیوٹی بھی دی پاکستان نے ان کا بوجھ بھی اٹھایا پاکستان نے صرف ان کا نہیں ان کے اہل و عیال کا بچوں تک کا بوجھ اٹھایا یہ پاکستان تھا کہ کس طریقے سے اس میں وسط ہے خوبصورتی ہے پاکستانیوں کے اندر محبت جذبہ جو موجزن رہتا ہے کہ چاروں طرف ہم نے آج تک افغانستان کو اپنا اسلامی دوست ہمسایہ دوست اور برادر اسلامی ملک ہی تصبر کیا ہے لیکن جس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آتی ہے وہ ایسا بد کردار افغانی ہے شاید وہ باتیں نہیں جانتا کہ پاکستان کے کتنے احسانات ہیں اس پر اس کے ملک پر ان کی حکومت پر اور ان کی آنے والی تمام نسلوں پر پاکستان کے کتنے احسانات ہیں دکھ اس بات کیا کہ رشیہ افغان وار کے بعد بھی جب امریکہ کی وار وہاں پہ شروع ہوئی تو تقریباً دس سال میں تیس لاکھ افغانی پاکستان میں دوبارہ بورڈر کراس کر کر داخل ہوئے اس طرح ان کی تعداد تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ بن جاتی ہے بیس بائیس لاکھ افغانی واپس جا چکے ہیں لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ بھی ہیں جن کا نادرہ سے شناختی کار تک بن چکا ہے اور وہ پاکستان کی نیشنلٹی لینے کے بعد بحثت پاکستانی آزنگی گزار رہے ہیں خواتین وزرات بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شخص بار بار جنرل باجوہ کو ان کی بیوی کے سامنے ٹیز کرتا ہے آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بدکار شخص بار بار جنرل باجوہ کو گالیاں اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے کبھی اردو کا استعمال کرتا ہے کبھی پشتو کا استعمال کرتا ہے لیکن اس بدکار شخص کو اس چیز کا تھوڑا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اخلاقیات کس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہے اور خاص کر اپنی فیملی کی موجودگی میں کوئی کسی کے اوپر تنقید کیسے کر سکتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باجوہ صاحب اٹھ کر اس افغانی کا موہ توڑ دیتے باجوہ صاحب اٹھ کر اس کو مار مار کے اس کو مار مار دیتے تب جا کر ہم پاکستانیوں کو سکون ملتا کہ کس طریقے سے احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے ہم پاکستانیوں نے پاکستان نے ہمیشہ چاہے بعد میں بنا لیکن اس نے ہمیشہ افغانستان کے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا مار مار کے اس کو سور کر دیتے باجوہ صاحب تب ہم پاکستانیوں کو سکون ملتا کہ آج افغانستان کا بدلہ ٹھیک اور برابر ہوا ہے کس طریقے سے ہم پاکستانیوں نے لاکھوں افغانی مہاجرین کا بوجھ بھی اٹھایا ہے ان کا وزن بھی رکھا ہے ہم پاکستانیوں نے افغانستان کا جیسے بوجھ اٹھایا دنیا میں ایسی کسی کی مثال نہیں ملتی 35 لاکھ سے زائد افغانی آج بھی پاکستان میں موجود ہیں چاہے چوری چگاری کر رہے ہوں چاہے ڈرگز مافیا کے اندر وہ شامل ہو چکے ہوں چاہے جرائیم پیش افراد میں شامل ہو چکے ہوں ان سے پاکستان کے اندر جو جرائیم کی شرح ہے بڑی ہے خاص کر جب افغان امریکہ کے جو وار چل رہی تھی اس کی سارے سینیریو کے اندر یہ جو لوگ افغانستان کی سردیں کراس کر کر کے پاکستان کے اندر داخل ہوئے تب جا کر پاکستان کے اندر گلی محلوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً پندرہ اٹھارہ بیس سال کے اندر اندر اگر آپ نظر دوڑائیں خاص کر دوہزار ایک سے دوہزار نو دس تک کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو جرائیم ریٹ ہے وہ بڑھ چکا تھا وہ انہی وجہ سے جرائیم پیش افراد یہ پاکستان میں آئے انہوں نے ہر طرح سے پاکستان کا نقصان اٹھایا اس کے باوجود بھی پاکستان نے ہمیشہ اس کو ویلکم کیا اپنے سینے کے ساتھ لگایا لیکن آج کس طریقے سے اس کا غدے ملے سامنے آیا ہے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ احسان کرو اور بھول جاؤ نیکی کروڑ دریاں میں ڈال دو جس شخص پر احسان کرو اس کے شر سے بجو یہ وہی چیز ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان پر احسان کیا اور آج وہ شرنگیزی پر اتر آیا ہے یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے خواتین وزرات بڑے دکھ سے بار بار یہ کہنا پڑتے ہیں یہ ویڈیوز آپ کے سامنے یقیناً آئی ہوگی پانچ جون دوہزار تیس کا یہ جو سانیہ کہلاتا ہے سانیہ فرانس کے نام سے بھی چل رہا ہے تو اس کی ہم شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ جو حکومت نے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو شروع کیا ہے افغانیوں کے خلاف جو پاکستان میں پناہ گزین ایک طرح سے پناہ گزین کی حیثیت سے آئے تھے اب وہ نیشنل بن گئے ہیں ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم محکومت پاکستان کے ساتھ ہیں تمام اداروں کے ساتھ ہیں ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ایک ایک افغانی کو چن چن کے فیملی سمیت دھکے دے کر بارڈر کراس کروائیں اور افغانستان میں دھکیل دیں خواتین وزرات اداروں نے جو نادرہ سے ڈیٹا مانگا تھا تقریبا اب تک پندرہ لاکھ سے زائد افغانیوں کا ڈیٹا ویریفائی ہو چکا ہے یعنی یہ وہ تمام لوگ ہیں ان میں کچھ فیملیز بھی ہوں گی ان کو بیگم بچوں سمیت دھکے دے کر نکالیں اور ان کو بارڈر کراس کروائیں اور ان کو افغانستان بھیج دیا جائے گا پندرہ لاکھ سے زائد افغانیوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا گیا ہے اس کا جو حتمی فیصلہ ہے اگلے آنے والے چند دن تک آپ کو مینسٹری میڈیا پر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ چاروں طرف یہی بات ہوگی کس طریقے سے حکومت نے جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری کیا ہے وہ خوش آئند ہیں یہ اقدامات بہت ضروری ہیں آنے والے دور میں بھی الٹی میٹم رہ کے اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے آپ کو غیرت مند نہیں بن جانا چاہیے اس کے سامنے آپ کو نظر نیچی کر کے بات کرنی چاہیے اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے جس طریقے سے ہمیشہ پاکستان نے افغانستان پر اور کس طریقے سے ہمیشہ پاکستان نے افغانیوں پر احسانات کیے ہیں ان کو تو ہمارے بوجھتلے ہمیشہ دب کر رہنا چاہیے آنکھیں نیچی کر کے رہنا چاہیے لیکن وہ کس طریقے سے آرمی چیف کے سامنے بات کر رہا ہے کھڑو گر بتعمیزی کر رہا ہے انتہائی افسوسناک واقع ہے انتہائی شرمناک واقع ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے پورے ویلوگ کے حوالے سے افغانستان اور افغانیوں کے کردار کے حوالے سے ان کی جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں آپ کا بھی اگر کوئی تجربہ ہے تو آپ نیچے لکھ کر موجود ہم تک ضرور پہنچائیے گا یہ ہمارا غم و غصہ تھا ہم بھی اظہار ایک جہتی کرتے ہیں حکومت پاکستان سے بھی اور ہم آرمی چیف سے بھی اور ہماری جو پاک آرمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک آرمی کے نوجوانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے کس طریقے سے وہ سردوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ہم سلام پیش کریں گے تو دوستو آج اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں نیچے موجود کمنٹ باکس حاضر خدمت ہے آپ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کیجئے گا اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اللہ باق سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ بینونی دشمنوں سے اور اندرونی دشمنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیں محفوظ رکھے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات مجھ کامران خان کو دیدی اجازت اللہ حافظ